کرونا کے بڑھتے خطرات شہر کے نہم سے بارویں جماعت تک سکول بند کر دیے گئے لاہور سمیت پندرہ ازلام کرونا کی شہرہ پانس فیصد سے زائد ہے کرونا کے بڑھتے خطرات اور شہر کے نہم سے بارویں جماعت تک سکول بند کر دیے گئے ہیں کہ مہنگائی کی چکی میں پستے عوام کو چار سو چالیس ووٹ کا جھٹکا آٹے کی قیمت میں فی کلو پندرہ روپے چیہ سٹھ پیسے کا ہوشربہ اضافہ کر دیا گیا ہے بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹ سو ساٹھ میں دستیاب تھا گائے کی استعائی عوام کے لیے ایک اور بری خبر کیونکہ شہر کی اوپر مارکیٹ میں آٹے کی قیمتوں میں چھ سو سنٹالیس روپے فی مند کا اضافہ ہو گیا جس کے بعد فی کلو گرام آٹہ اٹھاون روپے ارسر پیسے کا ہو گیا غریب کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے اوپر مارکیٹ میں آٹہ پندرہ روپے چھ سٹھ پیسے اضافہ سے اٹھاون روپے ارسر پیسے کلو کر دیا گیا فی من آٹے کی قیمت چھ سو سنٹالیس روپے اضافہ کے بعد دوزار تین سو سنٹالیس روپے تک پہنچ گئی مہنگائی کے استعائی عوام آٹے کی قیمتوں میں اضافہ پر تل ملا اٹھے دکانداروں کے مطابق بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹھ سو ساٹھ روپے کا تھا اب اس کلو کی بجائے شہریوں کو پندرہ کلو گرام آٹے کا تھیلہ آٹھ سو اسی روپے میں ملے گا چکی کا آٹھا پہلے ہی اسی روپے فی کلو مل رہا ہے چکی مالکان کے مطابق گندم کے نرخ بڑے تو ان کے لئے بھی قیمتوں میں اضافہ ناگذیر ہو جائے گا کیم ایم ایم ناصر مسود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی فارٹی ٹو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کا لا متناہی سلسلہ جاری ہے درجہ دوم کا آئل اور گھی پانچ روپے فی لٹر مہنگا کر دیا گیا تبدیلی سرکار سے نالا شہری سیخ پا ہو گئے شہر کی اوپن مارکٹ میں بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ کا سلسلہ چاری ہے درجہ دوم کا گھی اور آئل ایک مرتبہ پھر مسید پانچ روپے فی کلوٹرام مہنگا ہو کر دو سو پینسٹھ روپے کا ہو گیا درجہ دوم کا آئل دو سو ستر سے بڑھ کر دو سو پچھتر روپے فی لٹر ہو گیا گھی اور آئل کی قیمتیں بڑھنے پر شہری تبدیلی سرکار سے سخت نالا ہو گئے ہیں شہری کہتے ہیں مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا لگتا ہے ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر سکے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت سے حد درجہ مایوس ہو چکے ہیں دیگر خبریں شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ حکومت لہوت کو ساف دیکھنا چاہتی ہے تو ایک دن کا کورا اٹھانے کے لیے ایک کروڑ 53 لاکھ روپے کا بجھر دینا ہوگا الو ایم سی نے لاہور کی صفائی کے لیے درکار بجھر کی تفصیلات سے حکومت کو آگاہ کر دیا دستاویزات کے مطابق لاہور شہر کو ساف رکھنے کے لیے مہانہ 45 کروڑ 95 لاکھ روپے کا بجھر دینا ہوگا لاہور کی ایک دن کی صفائی ایک کروڑ 53 لاکھ روپے میں ہوگی الو ایم سی حکام نے حکومت کو نئے مالی سال میں بجھر کے حوالے سے بھی اگاہ کیا حکام کے مطابق یہ بجھر گزشتہ حکومت کے دیئے گئے ٹھیکوں کے مقابلے میں کم ہے نئی منصوبہ بندی کے مطابق لاہور شہر سے مہانہ ایک لاکھ 65 ہزار ٹن کورا اٹھانے پر 45 کروڑ پہ خرچ ہوں گے شہر میں ترقیاتی منصوبے فنڈز کی کمی کا شکار پنجاب حکومت مالی مشکلات میں گھر گئے مہکمہ صحت نے منصوبوں کی تکمیل کے لیے تین ارب روپے مانگ لیے ہیں ترقیاتی منصوبے فنڈز کی کمی کا شکار ہیں پنجاب بھر میں تیرہ ارب کی لاغت کے تئیس منصوبے شروع کیے گئے منصوبوں میں سرکاری اسپتالوں کی اپریڈیشن سہولیات کی فراہمی سمیت ٹورما سینٹر کی توسیح بھی شامل ہے مہکمہ صحت پنجاب کے حکام کے مطابق اب تک صحت کے تئیس ترقیاتی منصوبوں پر دو ارب تنیسٹھ کروڑ روپے خرش ہو چکے ہیں منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے روامالی سال میں مسیح تین ارب روپے چاری کیے جائیں گے مہکمہ صحت نے ایوان وزرعالہ سے اپیل کی ہے کہ انہیں فنڈز چاری کیے جائیں ذرائقہ کہنا ہے کہ وزرعالہ عثمان بزدار کے علاقے تونسہ کے ٹی ایش کیو کی اپریڈیشن کے لیے بھی فنڈز کی کمی آڑے آگئی ہے جنوبی پنجاب کے اسپتالوں کو مشنری کی فراہمی التوا کا شکار ہے شہر کے سب سے بڑے میوہ ہسپتال کی پانچ لفٹس بند ہیں مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شہر کے سب سے بڑے میوہ ہسپتال کے پانچ وارڈز کے لفٹیں جن میں آنکھوں کا وارڈ جو چھے منزلوں پر محیط ہے کی ایک لفٹ بند ہے بچہ وارڈ میڈیسن وارڈ کے لفٹیں بھی بند پڑی ہیں سرجیکل ٹاور وارڈ اور ایمجنسی وارڈ کی ایک ایک لفٹ بھی بند ہے ابھی بات کریں چودری برادران اور فیملی کے بارہ اراکین کے خلاف نئے تحقیقات کے معاملے پر تو احتساب عدالت نے تحقیقات بند کرنے کی درخواست پر نئے پروزیکیوٹر سے دلائل طلب کرنی ہے احتساب عدالت کے جد شیخ سجاد احمد نے چودری برادران کے خلاف نئے مزیر التواتین تحقیقات بند کرنے کی درخواست پر سمات کی نئے بلاہور نے چودری شجاعت حسین چودری سالک حسین چودری شافع حسین چودری پروزیلاہی اہلیہ پروزیلاہی مہنے سلاحی راسخ الہی اور دو خاتین کے خلاف آمدن سے زائد اساس آجاد کیس بند کرنے کی درخواست دائل کی ہے جبکہ پروزیلاہی کے بطور وزیراعلا غیر قانونی بھرتی کیس بند کرنے کی درخواست دائل کی گئی ہے نئے پروسیکیوٹر حافظ عصداللہ آوان نے عدالت میں دلائل دیئے کہ نئے چودری شجاعت حسین اور ان کے سابزادوں کے خلاف آمدن سے زائد اساس آجاد کی انکوائری کر رہا تھا دورانے تفتیش واحد موصول نہیں ہوئے چودری برادان کے خلاف تین مختلف انکوائریاں نیب میں زیرل طوا تھی چودری شجاعت حسین پر بطور وفاقی وزیر آمدن سے زائد اساس آجاد بنانے جبکہ چودری پروزیلاہی پر بطور سپیکر پنجاب اسمبلی آمدن سے زائد اساس آجاد بنانے کا الزام تھا ایڈن ہاؤزنگ سوسائیٹی کے گیارہ ہزار متاثرین کے لیے اچھی خبر سوسائیٹی کے مالک ڈاکٹر امجد نے پلی بارگین کے لیے نیب سے رجوع کر لیا ہے ابتدائی طور پر ایک عرب روپے دینے کی یقین دہانی کرائی گئی ڈاکٹر امجد نے نیب کو دی گئی درخواست میں واضح کیا ہے کہ پلی بارگین کی درخواست منظور ہونے کے دس دن کے اندر پہلی قسط جمع کروا دوں گا مالزیمان گزشتہ دور حکومت میں برون ملک فرار ہو گئے تھے اتصاب عدالت نے ڈاکٹر امجد کی دمام جائدات نلام کرنے کا حکم دے رکھا ہے اتصاب عدالت ڈاکٹر امجد، مرتضیٰ امجد، مصطفیٰ امجد اور انجم امجد کو اشتہاری قرار دے چکی ہے نیب کے مطابق مالزیمان پر گیارہ ہزار افراد سے پچیس عرب سے زائد کا فراد کا الزام آئے تھے مالزیمان نے عوام سے مبینہ طور پر پچیس عرب دس کروڑ روپے وصول کیے بعد ازہ ملک سے فرار ہو گئے نیب لہور میں کموں بیش گیارہ ہزار متاثرین اپنے نقصان کے ازالے کے لیے ترخواستیں جمع کروا چکے ہیں مالزیمان کے خلاف ریفرنس دس ہزار سے زائد صفات اور بارہ فولڈرز پر مشتمل ہے مالزیمان نے سادہ لو شہریوں سے فروڈ کر کے ان کی عمر بھر کی جمع پونجی لوٹی نیب ذرائع کے مطابق ملزیمان کے خلاف ابھی تک شکایات موصول ہو رہی ہیں علی زفر کا مشہ شفی کے خلاف حتک عزت کے دعوے کا معاملہ گلوکار کے وکیل نے گلوکارہ کی گواہ لینہ غنی پر ڈیر گھنٹے تک جرہ کی سمات بائیس میں تک ملتوی ایڈیشنل سیشن جج ازہر اقبال رانجا کی عدالت میں گلوکار علی زفر کی طرف سے گلوکارہ مشہ شفی کے خلاف حتک عزت کے دعوے کی سمات ہوئی غنی پر ڈیر گھنٹہ جرہ کی گئی جرہ جاری تھی کی عدالت کا وقت ختم ہو گیا جرہ کے دوران لینہ غنی دو بار غصے میں آئیں اور وکیل سے ناردہ انداز میں بات کی لینہ نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے علی زفر پر تین بار حراسہ کرنے کا الزام لگایا انہوں نے بتایا کہ پہلی بار دو ہزار نو پھر دو ہزار بارہ اور پھر دو ہزار انیس میں حراسہ کیا گیا لینہ نے کہا کہ مردوں سے نفرت ہے اسی لیے شوہر سے طلاق لی انہوں نے کہا علی زفر جب ٹھیک تھے تب ٹھیک تھے جب غلط ہوئے تو غلط کہا جرہ کے دوران وقت ختم ہونے پر عدالت نے سمات بائیس ماہ تک ملتوی کر دی عدالت نے لینہ کو آئندہ تاریخ پر جرہ کے لیے دوبارہ پابند کر دیا گورنر سے صدر آل پاکستان سمال ٹریڈرز بابر بچ کی ملاقات ہوئی سینئر نائف صدر چودری سلطان رہات علی چیما اور دیگر تاجر رہنما بھی ہمراہ تھے چودری سرور نے مصحی خاندانوں میں راشن کی بروق تقسیم پر تاجروں کو سراہا گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں سینئر نائف صدر چودری سلطان رہات علی چیما حاجی رفیق محمد حمایوں شیخ اکبر نئیم رمضان آصف منہ محیش شرافت سمیت دیگر تاجر رہنما بھی موجود تھے ملاقات میں تاجروں اور انڈسٹری کو درپیش مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا گورنر پنجاب نے مصحی خاندانوں میں راشن کی بروق تقسیم پر بابر بٹ اور ان کی ٹیم کی خدمات کو سراہا گورنر پنجاب چودری سرور نے کہا کہ کرونا وائرس ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے تاجر برادری اپنا کردار ادا کرے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا جناہ ہسپتال کا دورہ مشتہل مظاہرین کے تشدد سے زخمی اہلکاروں کی آیادت کی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے زخمی اہلکاروں کو تعریفی اصناد اور چیکس دیے کانسٹیبل رزوان نناکورٹ واقعے میں مشتہل مظاہرین کی فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیڈ کانسٹیبل امین شاہ پر کانزرہ میں مشتہل مظاہرین کی فائرنگ سے زخمی ہوئے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے مظاہرین کے تشدد سے اہلکار رزوان اور امین کو شدید چوٹنے آئیں